کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے جب کوراجن ہم لوگ اپیو کرتے ہیں گننے میں تو اس کا اپیو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے جو کسان بھائی ہیں وہ کنون کی سپری کرتے ہیں گننے میں کچھ کسان بھائی جو ہیں خات میں ملا کرکے ڈالتے ہیں اور کچھ کسان بھائی جو ہیں وہ ڈرنچنگ کرتے ہیں گننے کی فصل میں تو صحیح طریقہ کون سا ہے کس میں آپ کو اچھے ریزل دیکھنے کو ملے گا اور سب سے بڑی بات کی کس سمائے پر جو ہے آپ کو گنے میں کوراجن لگانی چاہیے تو ان سبی کے جو جواب ہیں آپ کو اس ویڈیو میں مادیم سے ملیں گے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بارہ ہیں تو کرپے کر کے ہمارے چینل کو جو ہے آپ لوگ سسکرائب کرنا مد بولیے گا تو کسان بھائیوں کوراجن کو ہمارے بہت سارے جو گننک کسان ہے وہ غلط طریقے سے اپنے کھیتوں میں جو ہے استعمال کرتے ہیں جس سے کہ ان کا جو ریسائی ریزلٹ ہے کوراجن کا وہ کسانوں کو نہیں مل پاتا ہے جو صحیح طریقہ ہے کسان بھائیوں کوراجن ڈالنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے پانی لگانے کے بعد میں کوراجن کو اپنے گننے کا جو چھل جڑ سے چھت رہا ہے وہاں پر آپ کو دوا کو گرانا ہے یعنی کہ ڈرینچنگ کرنا ہے نوزل کھول کر کے اس کا آپ لوگ کو کوئی سپری نہیں کرنا ہے نئی کسان بھائیوں آپ کو جو ہے خاد میں ملا کر کے ڈالنا ہے اس کا آپ لوگ کسان ساتھی نوزل کھول کر کے ڈرینچنگ کرنا ہے پودے کے جڑ چھتر میں جہاں پودے کی جڑے ہوں اس کے آس پاس کے چھتروں میں جو ہے آپ کو نوزل کھول کر کے اس دوا کی دھار بنا کر کے ڈالنی ہے جب کسان بھائیوں پانی آپ کے کھیت میں بھرا ہوگا اور تب آپ کے کھیت میں پانی پڑے گی تو پانی کے ساتھ میں کسان بھائیوں ہے پودے کی جڑوں میں جائے گی اور جلوے میں جب یہ دوہ جائے کی کوراجن تو وہاں سے جو ہے پودہ اس کو اوسوسیت کر لے گا جس سے کہ یہ پودے کے تنے میں جائے گی اور پاتیوں میں جائے گی جہاں پر کسان بھائیوں یا جو سنڈی کو مارنے میں سچم رہتا ہے اچھی طریقے سے کیونکہ اس میں جو سالٹ ہوتا ہے یعنی اس میں جو ٹیکنیکل ہے کسان بھائیوں وہ کلینٹر نیری پرول ہے سالہ اٹھارہ پرسن جو کہ کسان بھائیوں کافی لمبے سمائے تک بات کریں تو سنڈیوں کو ہمارے کھیت میں آنے سے رکھتا ہے کافی لمبے کسان بھائیوں تقریباً اس کا تین مہینے تک آپ کا جو اثر رہتا ہے دوہ کا وہ آپ کے کھیت میں رہتا ہے اب بات کرتے ہیں کوراجن کے بارے میں کہ اس کا جو صحیح سمائے ہے وہ سکونسہ ہے کسان بھائیوں بات کریں صحیح سمائے اس کا ڈالنے کا اگر آپ کا بات کریں گنہ ستمبر اکٹوبر کا یا پیڑی گنہ ہے تو کسان بھائیوں آپ کو جو کوراجن ہے جو کھیت میں ڈالنی چاہیے وہ مائی کے مہینے میں ڈالنی چاہیے کیونکہ مائی کے بعد میں سب سے زیادہ کسان بھائیوں جو سنڈی کا پرکوب ہوتا ہے گنہ میں وہ مائی جون جولائی اور اگست کے مہینے میں ہوتا ہے اگر آپ مائی کے مہینے میں ڈالیں گے تو کسان بھائیوں آگے آنے والے تین مہینے میں جو ہے آپ کا گنہ سنڈیوں سے بچے رہے گا کسان بھائیوں اس کے بارے اگر اپنے گہوں کاٹ کے گننا بھویا ہے اپرائل میں یا پھر فروری مارچ کے گننا ہے تب کسان بھائیوں آپ کو جو کوراجن ڈالنے چاہیے صحیح سمیں وہ ہے کسان ساتھیوں آپ کو جون کے مہینے میں ڈالنے چاہیے اپنے کھیت میں کوراجن تب آپ کو بیش ریزلٹ ملے گا اور کسان بھائیوں جب آپ کوراجن کو اپنے کھیت میں ڈالیں تو کسان بھائیوں جب آپ کوراجن ڈالیں تو پودے کا جو تنہ ہے وہ وہاں سے اس کو آپ نیچے کیورڈ ڈالتے آئیے کیونکہ تنہ جو ہے اس کا بھکتہ وہ نیچے آئے اور تب کسان بھائیوں پودے کے جل شیطر میں آ کر کے کوراجن جو ہے گرے اس طریقے سے آپ کو درنچنگ کوراجن کی اپنے کھیت میں کرنے چاہیے اس کے بعد میں بات آتی ہے کہ کس سمائے یعنی کی بات کریں تو آپ جب کوراجن ڈالیں کس سمائے پر ڈالیں تو کسان بھائیوں آپ کو اگر اچھا ریزلٹ چاہیے کوراجن کا تو آپ اس کا اپیوگ یا تو پھر بات کریں صوبہ میں کر لیں یا پھر کسان بھائیوں سب سے اچھے سمائے ہے وہ سام کا سمائے ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ دوپائیوں کو بات کریں تو کوراجن اپنے کھیت میں ڈالتے ہیں تو کسان بھائیوں آپ کی جو درتی ہے جمین ہے وہ بھی گرم ہوتی ہے جب آپ کوراجن ڈالتے ہیں تو مٹی میں پڑھتے ہی اس کا واسپ بھی کاران ہو جاتے ہیں یعنی کہ واسپ بن کے ہوڑ جاتی ہے ہوا میں جس کے کاران کسان بھائیوں وہ اچھے سے کاری نہیں کر پاتی ہے اگر بات کریں ہم لوگ کوراجن کی مات رکھی تو تقریباً بات کریں کسان بھائیوں آپ کو ڈالسو ایمل کوراجن لینی ہے جس کو کی آپ کو چار سو لیٹر پانی میں ملا کر کے ایک اکڑک کے اوپر جو ہے بات کریں تو آپ کو گھنے کے اوپر ڈرنشنگ کرنا ہے دھیان یہ رکھنا ہے کسان بھائیوں کی آپ کو جو ہے ایک اکڑک میں تقریباً بات کریں تقریباً آپ کی بات کریں تو پچیس ٹنکی لگے گی اگر کسان بھائیوں آپ کو بیس ٹنکی لگنی چاہیے ایک اکڑک میں تب آپ کو جو ہے کوراجن کا اچھے ریزال دیکھنے کو ملے گا تو کسان بھائیوں کوراجن کی بات کریں تو کوراجن تھوڑا مہنگا ٹیکنیکل وہ چھوٹی پیکنگ جو ہے کسان ساتھیوں ایک سو ساٹھ روپے تک مارکٹ میں ملتی ہے جو کہ آپ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں تو چھوٹی پیکنگ اتنی مہنگی پڑھ تو کسان کھرش ہے جو کوراجن میں کافی مہنگا پڑ جاتا ہے اس لئے بہت ہی سو سامجھ کر رہے ہیں کوراجن کو زیادہ کسی فنجی سائٹس این پی کے ساتھ نہ ملائے سنگل اس پر کریں تو کسان ساتھی پوری جانکاری ویڈیو اچھا لگاؤ تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ نہ ملائے